نمسکر دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں دی گراؤنڈ نیٹ وریک میں ہوں آپ کے ساتھ وکرم اندورہ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند پہ جمین کھریدنے کا ریٹ کیا ہے کیا وہاں پر جو جمین ہے مرلا کے حساب سے ملتی ہے یا گج کے حساب سے ملتی ہے وہ تمام باتیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ یہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں وہ تمام جانکری اس ویڈیو کے اندر دوں گا اب حالی میں سرسا جلے کے گاؤں کا اگدانہ نیواسی کرسن کمار روحل نے اپنی پتنی کو ایک بڑی سوگات دی ہے سادی کی پچیشمی سالگیرہ پر کرسن کمار نے اپنی پتنی کو دو اکڑ بھومی چاند پہ جمین کھرید کر دی ہے اور کرسن کمار روحل سے تمام جانکری ہم لیں گے کہ کس پرکار وہاں پر جمین ملنے کا پروسس ہے کیسے زمین ملتی ہے وہ تمام باتیں آپ تک پہنچائیں گے آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہیے دی گراؤنڈ نیٹ پرک میرے پر تھا کہ میں کچھ ایکسٹرہ کروں جو دنیا سے ہٹکے ہم ایسا یہ رہتا ہے کہ کام تو سارے دنیا میں لیک لائن پہ تو ساری چلتا ہے کچھ الگ ہٹکے کرنا چاہیے تو میری یہ حصہ تھی کہ جیسے میں نے دیکھا سوسانت سنگھ رازپوت نے شاروک خان نے اور بہت سے لوگوں نے چاند پہ زمین خرید دیئے اور ناسا نے کسی ایجنسی کو چاند پہ زمین خریدنے کا وہ دیا ہے تو میں نے سوچا پھر چاند پہ زمین خرید کے دے جو چاند تارے پریمکاؤں کے لئے چاند تارے توڑ کے لانے کی بات کرتے ہیں تو میں نے سوچا بھی میں چاند تارے توڑ کے لیا کے تارے تو نہیں دے سکتا لیکن چاند پہ اگر میرے کو مکہ مل رہا ہے کہ میں ان کو دے سکوں تو پھر میں نے چاند پہ زمین خریدنے کا فینسلہ کیا اور ان کو دیا میں نے تقریباً چھائی مہین پہلے خرید دی تھی لیکن کسی کو ان کو بتایا نہیں تھا ان کو میں سرپرائز گفت دینا چاہتا تھا تو آج میں نے وہ کنام سادی کی سالگیرہ پر ان کو چاند پر زمین گفت کری تو آپ کی پتنی میں یہ دیمانڈ کی تھی یا آپ کو یہ توفہ سوروپ دینا تھا نا میں توفہ سوروپ دینا تھا پتنی نے کوئی دیمانڈ نہیں کری تھی آج تک انہوں نے کسی چیز کی کبھی بھی سادی کی سالگیرہ پر کسی چیز کی کوئی بھی دیمانڈ نہیں کری آج سے پانچ سال پہلے انہوں نے اپنی سات سال پہلے اپنی جیو سے پیسے بچا کے میں گاڑی خرید دی تھی تو سارے پیسے گاڑی کے اس انہوں نے دیئے تھے بلے انہوں کے گاڑی میرے کو انہوں نے گفت کری تھی ایک سمیں ارویل صاحب ایسا تھا آپ کے پیتا کو زمین گریوی رکھنی پڑی اور آج کے دور میں آپ نے اپنی پتری کو سال سے زمین خرید کر دی ہے کیا کچھ سندیت گنات سب شکشہ کا اثر ہے اس میں جو بھی آدمی شکشہ میں آگے جائے گا شکشہ کرے گا تو اس میں سرکاری نوکری کی بھی ضرورت نہیں ہے جو آدمی انٹیلیجنٹ ہوگا اور شکشہ کرے گا تو وہ آدمی ترقی کرے گا اور محنت کرے گا محنت اور شکشہ دو ہی چیز ایسے ہیں تو آدمی کو آج آگے لے جا سکتی ہے آج ہمارے دیس میں دنسنکھیں بڑھتی جاری ہے زمین جائدہ تو بڑھنی نہیں ہے وہ تو اتنی رہنی ہے لیکن اگر ترقی کرنی ہے تو صرف اور صرف شکشہ کا ایک مدد ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہمارے بھادر نے یہ ہی چکھایا کہ پڑھائی کو مت چھوڑو پڑھائی تم پڑھو اپنی خیتی تو آپ تبھی بھی کر سکتے ہو تو ہم نے پڑھائی پہ جان دیا اور سب آئی پڑے اور ہم نے پڑھائی کر کے آگے شروع میں گاؤں میں میڈکل سٹور سے بزنس ایک چھوٹے سے میڈکل سٹور سے سروع کیا تھا انیس سو بھانو میں میں اس ٹیم آس پاس 20-30 گاؤں میں کوئی میڈکل سٹور نہیں ہوتے تھے گاؤں میں ہوتے ہی نہیں تھے اور دیرے دیرے ہم نے آس پاس کے ساتھ آٹھ گاؤں میں کر لیا پھر دیرے دیرے بڑھاتے بڑھاتے ہیں ہم گھڑ گاؤں چلے گئے گھڑ گاؤں میں میڈکل سٹور کر لیا آج گھڑ گاؤں میں 25-30 میڈکل سٹور ہیں بثورہ کے اندر ہے گازی آباد میں اسپیٹل میں ہے ورڈ میڈکل کولیز ججر میں میڈکل کولیز میں اپنا فارمیسی ہے تو اپنی فارمیسی کی دکان نے فارمیسی کا ایک چین ہے 20 سے 25 میڈکل سٹور کے آس پاس ہماری بیویس آئے ہیں یہ دو پروسیس ہوتا ہے جیسے اپنے چاند پر جمین کر دی ہے کیا کچھ پروسیس ہوتا ہے ہمارے بسکوں پر تک پڑا بتائیں یہ امریکہ کی لنو کے نام ایک ایجنسی ہے جس کو یہ ادھکار ہے کہ وہ چاند پر جمین بیج سکتی ہے اس سے اون لائن میں نے سپرک کیا اون لائن سپرک کر کے ان کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ ڈالنی پڑتی ہے اس کے بعد ان کو ڈوکومنٹ بیجنے پڑتے ہیں پھر وہ رزیسٹرڈ ڈیڈ آپ کو بیجتے ہیں جس سے آپ کی چاند پر جمین رزیسٹرڈ ہو جاتی ہے اس کے لئے کیا کچھ سرک بغیرہ وہ رکھتے ہیں جیسے آپ میں امریکہ کی اجنسی کی بات کی ہے کیا کچھ اس میں سرکتے رہے ہیں ان کی سرکتے نہیں ہوتی کوئی بھی آدمی خرید سکتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بھی زمین خریدنا لیکن زمین کے ان کی جو ایک ریٹ وغیرہ ہیں وہ پیسی لگتے ہیں جیسے ہم زمین یہاں خریدتے ہیں سیمپری کے لیے وہی ہے زمین وہاں خرید سکتے ہیں انہی کو وہاں شرف وہاں پر آتھورٹی شرف اسی کو ملیں گی ہے وہاں پر تو زمین جیسے آپ نے کتنی ایکڑ وہ ملیں ہو مرلا کے ایساب سے ہوتا ہے ایکڑ کے ایساب سے ہوتا ہے مرلا کی ایساب سے ہوتا ہے اچھا اچھا تو آپ نے سربرائز دیا اپنی پتنی کو اور کیا کچھ محسز دینا چاہوں گے محسز دینا چاہے گے کس میں مطلب اس کا یہ ہے ہے کہ ہمیں اس میں پریوار میں پیار بنا رہی پتنی کو کچھ آپ الگ سے دے ہوگے کچھ کروگے تو ایک ان کو آنتری خوشی ملتی ہے اور خوشی کے لیے تم جتے ہیں پیسے تو آدمی کے باس آتے ہیں جاتے رہتے ہیں کسی کو خوشی کا کوئی بھی موقع کسی بانے سے ملے تو خوشی کا موقع ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے اس میں ہمیں پیسے خرچنے کے لیے لالت نہیں کرنا چاہیے کچھ لگے کیونکہ پیسے سے سب کچھ نہیں خرید جا سکتا لیکن کوئی بہانے ہوتے ہیں جس سے خوشیہ خریدی جا سکتی ہے تو جو کوئی خوشیوں کا موقع ملے اس خوشیوں کو بنانا چاہیے اور ہم ایسا بانے ڈھونڈنے چاہیے خوشیوں میں